آج اس بی بی کی مجلس ہے لہٰذا میری گزارش ہے بہت اہم دن ہے رسول اکرم کی بیٹی کی سہادت کا دن ہے اور بانیان کی پورے سال کی محنت ہے خدا کے لیے شکر گزار ہوں اس بات پر کہ آج یہ ماحول مل چکا ہے کہ جس ماحول میں محروم فدق کے رونے کے لیے سامان مہیا کیا گیا ہے اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ان سادات کے رزق میں عزت میں بخت میں حیر و برکت عطا فرمائے جنہوں نے پورا سال محنت کی جس سے ملے اس سے کہا یار تین جمادیو سانی کو رسول کی بیٹی کی سہادت کا دن ہے ہم صف بچائیں گے ضرور آنا لہذا صف بچ چکی ہے تقریر مقصد نہیں پیغام مقصد تھا الحمدللہ جہاں تک آواز جا رہی ہے مومنین سماعت فرما رہے ہیں گزارش کر رہا ہوں کہ میرے بانے فرما ہے تشریف لے ہیں شلوات بر محمد و آل محمد لہما صلی اللہ محمد و آل محمد تین جمادیو سانی اس پیغام کے ساتھ مئلس میرے خیال میں لائب جا رہی ہے جہاں جہاں تک جا رہی ہے یہ پیغام پہنچ جائے کہ شیعہ نے حیدر کررار پر اعتراض ہے کہ شیعہ اصحاب کا انکار کرتے ہیں اصحاب کو نہیں مانتے پیر عمران شاہد جی اللہ پاک آپ کے زبان میں مزید تأثیر عطا فرمائے بخت بلند فرمائے آج کے یہ صفحے عذاب اچھانا مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کے اس خط سے آپ کے اس احتمام سے آپ کی وساطت سے اس ویڈیو کیمرے کی وساطت سے پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں ان لوگوں تک جو حقیقت کے متلاشی ہیں کہ شیعوں کی مجلس ہے شیعہ مجلس کر رہے ہیں اور ذرا غور کرنا کہ مجلس کا پہلا لفظ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انجابر ابن عبداللہ الانساری اگر واقعہ تن حقیقت کے متلاشی ہو تو پہلا لفظ اللہ کے رسول کے صحابی کا نام ہے انجابر ابن عبداللہ الانساری ان فاطمت الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمیت فاطمت انہا قال دخل علیہ بی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدن زعفا فقلت له اعیزک باللہ یا ابتاہو من الزوف فقال یا فاطمت ایتینی بالقصہ الیمانی تاریخ گواہ ہے یہ حدیث قصہ گواہ ہے کہ اللہ کے نبی نے چادر مانگی اور اللہ کے نبی کی بیٹے نے چادر دی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اسی پہلے اسی نبی نے اسی سید المرسلین نے اسی بی بی کی ماں سے کمبل مانگا تھا تو بی بی نے کمبل دیا تھا اور کمال عظمت ہے اس ماں کی کمال عظمت ہے اس بیٹی کی جب ماں نے کمبل دیا تھا تب بھی آیت آئی تھی جب بیٹی نے چادر دی تب بھی آیت آئی ہے ایتینی بلکسائل یمانی فغتین بہی فاتیتہو بلکسائل یمانی فغتیتہو بہی وصرط عنظر علیہ وعیزا وجہو یتلالو کنہ البدر فی لیلت تمامہی وکمالی بی بیر شاہد فرماتی ہے کہ جب میں نے چادر اڑھا دی تو حضور کا چہرہ میں نے دیکھا ایسی تھا جیسے چودمی رات کا چاند چمک رہا ہو اگر غور کریں میں بات تھوڑ اسی پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ ام المومنین حضرت آئیت شاہد فرماتی ہے کہ میرے نبی کا چہرہ میرے سردار کا چہرہ میرے تاج کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ آپ کے چہرے کی روشنی میں میں رات کے اندھیرے میں گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیتی تھی جو اتنا روشن چہرہ تھا اللہ جانے بی بی کی چادر کے نیچے کہ کس طرح چمکا کہ بی بی شاہد فرماتی ہے میں نے دے گا کہ جس طرح چودویں کا چاند چمک رہا ہو یا تلالہ کننہو بدر فی لیلت تمامہی وکمالی فما کانت اللہ ساعتا ویزا ببلدی الحسن قد اقبل وقال السلام علیکی یا امہ فقلتو علیک السلام یا قررت عینی وثمرت فوادی فقال یا امہ انی اسمع اندہ کی رائحة طیبتن کا انہا رائحة جدی رسول اللہ مولا حسن بادشاہ سلام پیش کیا اور عرض کی امہ جان مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے خوشبو کو ہمیشہ سونگا جاتا ہے خوشبو کو ہمیشہ سونگا جاتا ہے اور چیز کو چوما جاتا ہے جس بی بی کی مجلس میں آئے ہو اللہ کا رسول اس بی بی کو چومتا بھی تھا سونگتا بھی تھا حضور بی بی زہرہ کو چومتے بھی تھے سونگتے بھی تھے تو بی بی نے پوچھا ام المومن حتی عیشہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہر کوئی اپنی اولاد کو چومتا ہے آپ سونگ دے کیوں ہیں فرمایا سونگتا اس لیے ہوں کہ مجھے زہرہ سے جنت کی خوشبو آتی ہے مجھے اپنے نانا کی خوشبو آ رہی ہے بی بی نے ارشاد فرمایا آپ کے نانا چادر کے نیچے ہیں اللہ کی وحی کے بغیر نہ بولنے والے مجھتفہ نے ارشاد فرمایا سونگتا ہے فرمایا تجھ پہ سلام اے میرے بیٹے اے میرے حوج کے مالک حسن قد ازینتو لکا فدخل معہو تحت الکسان سلوات بل محمد و آل محمد اللہم شلع علیہ محمد و آل محمد اجازت ملی مولا حسن بادشاہ چادر کے نیچے آگے فباکانت اللہ ساعتم و اذا ببلدی الحشین قد اقبل وقال السلام علیک یا امہو فقلتو علیک السلام یا ولدی و یا قررت عینی و ثمرت فوادی فقال لی یا امہو انی الشم اندک رائحتا تیبتا انہا رائحت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلتو نعم ان جدک و آخاک تحت الکسان فدن الحشین نحو الکسان وقال السلام علیک یا جدہو السلام علیک یا من اختارہ اللہ اتازن لی ان اکونا معکمہ تحت الکسان حسین بادشاہ چادر کے باہر کھڑے ہوگے پوچھتے ہیں نانا جان مجھے اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں اس فقرے کا سارا عجل و ثواب استاد محترم کے لیے وہ فرمایا کرتے تھے کہ حسین کا مزاج جانتے ہیں مزاج حسین کیا ہے حسین کا مزاج یہ ہے کہ اللہ کی مسجد میں اللہ کی نماز پڑھتے ہوئے مصطفیٰ کی پشت پہ حسین بغیر اجازت کے جا کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ کی مسجد میں اللہ کے رسول کی پشت پر بغیر اجازت کے سوار ہو جانے والا حسین زہرا کی چادر کے باہر کھڑے ہو کے پوچھ رہے ہیں نانا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں دنیا کو پیغام یہی دینا چاہتے ہیں کہ مان جاؤ اللہ کی مسجد آ رہے ہیں زہرا کی چادر آ رہے ہیں نانا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں مرشاہ جی لفظ یہ بڑا کمال کہتا ہے مولا حسن بادشاہ سے کہتا ہے یا ولدی ویا صاحب حوشی اے میرے بیٹے اے میرے حوش کے مالک جب حسین بادشاہ نے آ کر اجازت مانگی تو فرمایا اے میرے بیٹے اے میری امت کی شفاعت کرنے والے حسین بادشاہ کو اجازت ملی یا شافع امتی قد اذنت لکا فدخلا معہما تحت الکساس صلوات بر محمد والے محمد صلی علی محمد والے محمد فاقبل اندذلک ابو الحسن علی بن عبی طالب علیہ السلام وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت ابو علیک السلام یا ابو الحسن و یا امید المؤمنین فقال یا فاطمت انی اشمو اندک رائحتن طیبتن کہ انہا رائحت اخیب ابن عمی رسول اللہ فقلت نعم ہا هو ما عمل دیکا تحت الکسائے فاقبل علی النح والکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتعذن لی ان اکون معکم تحت الکسائے قال لہو علیک السلام یا اخی و یا وسیجی و خلیفتی و صاحب لبائی قد اذنت لک فدخل علی تحت الکساء اللہم اصول علی محمد 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 یا علیہ السلام سم اتیت نحو الكسائے و قلت السلام علیک یا ابتاہو یا رسول اللہ اتعذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال و علیک السلام یا بنتی و یا بدعتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء سلوات و محمد و محمد وصل علی محمد و محمد فلما تملنا جميعا تحت الکساء اخذ ابی رسول اللہ بترفی الکسائے و اوما بیده اليمناء الی السما و قال اللہم ان هاولئی اہل بیتی و خاصتی و حامتی لحمهم لحمی و دمهم دمی یعلمنی ما یعلمهم و یحزننی ما یحزنهم انا حرم لمن حاربهم و سلم لمن سالمهم و عدو لمن عاداهم و محب لمن احبهم انہم منی و انا منهم فجعل سلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رزوانک علی و علیهم و اذهب عنهم الرجس و تہرهم تطہیرا اللہم اشلی علی محمد و علی محمد فقال اللہ عز و جل یا ملائکتی و یا سکان السماواتی انی ما خلقتو شماء مبنیتم و لارضم مدحیہ و لا قمرم منیرم و لا شمشم مضییتم و لا فلک یدور و لا بحر یجری و لا فلک یسری اللہ فی محبت ہا اولائی الخمشت اللذین هم تحت القصہ فقال الامین جبرائیل یا رب و من تحت القصہ نوری نور میں بیٹھ کے پوچھ رہا تھا یا اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے یا رب وقت نہیں ہے یا رب و من تحت القصہ فقال عز و جل ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرشالہ ہم فاتمت و ابوہا و بعلوہا و بنوہا فقال جبرائیل یا رب اتادن لی ان اہبتا الی الارض لے اکون معہم سادسا فقال اللہ نعم قد اذنت لکا فہبتا الامین جبرائیل و قال السلام علیکا یا رسول اللہ علیہ الاعلا یقرق السلام و یخشکا بالتحیت والاکرام و یقول لکا وعزتی وجلالی انی ما خلقت شماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمر منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا لعجلكم و محبتکم قد اذن لی ان ادخل معاکم فہل تأذن لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ علیہ السلام یا امین وحی اللہ انہو نعم قد اذنت لکا فدخل جبرائیل معنا تحت الکسا اللہم صلح علیہ محمد امال محمد فقال الے بی ان اللہ قد اوحای لیکم یقول انما یرد اللہ لیدھبا انکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تتهیرا اللہم صلح علیہ محمد امال محمد فقال الے بی ان اللہ قد اوحای لیکم مال جلوسنا هذا تحت الکسائی من الفضل انداللہ فقال النبی والذی بعثنی بالحق نبیہ واستفانی بالرسالت نجیما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیه جمع من شیعتنا ومحبینا ومحبینا اللہ ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ وستغفرت لہم الہین يتفرقو فقال علیون اذن واللہ فجنا وفاد شیعتنا ورب الكعب فقال النبی ثانی یا علی والذی بعثنی بالحق نبیہ واستفانی بالرسالت نجیما ذکر خبرنا حادا فی محفل من محافل اہل الارض وفیه جمع من شیعتنا ومحبینا وفی مهمون اللہ وفرج اللہم ولا مغموم اللہ وکسف اللہ غم ولا طالب حاجت اللہ وقد اللہ حاجت فقال علیون اذن واللہ فجنا وسعیدنا وکذلک شیعتنا فادو وسعیدو فی الدنیا والآخرت ورب الكعب صلوات بر محمد وآل محمد بس ایک کا ایک فقرہ اور آپ کے ذاتے میں دکھر امام کر رہا ہوں یہ کوئی تخرید نہیں مخدومِ عالمیان کی مجلس ہے شہزادیِ کونین کی مجلس ہے آلِ رسول کی مجلس ہے کاؤسر کی مجلس ہے مصطفیٰ کے مقدر کی مجلس ہے اللہ اس معرفت کو اور زیادہ بلند فرمائے مولا سے پوچھا میں بسم اللہ مصطفیٰ کے مقدر کی مجلس ہے مولا سے پوچھا کہ مولا ابراہیم سوہ لاکھ نبیوں میں ایک ابراہیم ہے جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے یہی فضائل میں لیں مشہب میں لیں بس اللہ اللہ شرائع سے شیخ صدوق کی کتاب ہے یہ روایت اور آپ کی جمتوں کے تمام کر رہا ہوں بہت لمبی فرشتہ مولا کے بہت بڑے ذاکر آ رہے ہیں آپ موجود ہیں انشاءاللہ سارا دن بادشاہوں کا ذکر چلے گا مولا سے پوچھا کہ مولا سوہ لاکھ نبیوں میں ایک ابراہیم ہے جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے سبب کیا ہے کیا وجہ ہے کہ وہ اللہ کے خلیل بن گئے یہ سوال مکمل ہو گئے اس کا جواب سمعت فرمائے یا علی مدد کیا وجہ ہے ایک مرتبہ میرے ساتھ دیجئے گا کیا وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں خلیل اللہ کہا جاتا ہے ایک مرتبہ یہ دوہرہ دے میں جواب دوں بس بات ختم میں نے پڑھنا نہیں ہے بس یہ روایت سنا کے مکمل بات ختم کر رہا ہوں ایک مرتبہ میرے ساتھ دورائیہ گا جی کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کیوں کہا جاتا ہے مولا نے ارشاد فرمایا بس ہی ہو گیا جنہ درانہ سے درانہ لیا امتحان دے مقصد ہی نہیں نہیں بات پہنچانا مقصد ہے مولا نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ وہ محمد اور محمد کی آل پر زیادہ درود پڑھتے تھے اس لیے کہ وہ محمد اور محمد کی آل پر درود پڑھتے تھے آج کے مجلس کے حوالے سے میرے پاس اس سے مختصر اور اس سے بڑا فکرہ نہیں کہ جس پر درود پڑے بغیر ابراہیم خلیل نہ بن سکے اسے فاتمہ زہرہ کہتے ہیں السلام علیکم یا علی مدد